اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم اپنے پوڈکاست قرآن فور لائف میں کیا لے کر آئے ہیں آج ہم سورت النصر لے کر آئے ہیں ہم بچپن سے چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے چلے آرہے ہیں لیکن اب بھی جب ہم دوبارہ اس رمضان میں پڑھ رہے ہیں قرآن فور لائف میں تو کتنے نئے نئے سوچ کے پہلو سامنے آتے ہیں نا بلکل اور جب بھی سورت پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر تو بلکل وہ جو پوڈکاست کے اندر ساری کی ساری گفتگوی ہوتی ہے وہ ساری ذہن کے اندر آج تازہ ہو جاتی ہے تازہ ہو جاتی ہے اچھا ہم نے آسان بھی اسی لیے رکھا نا ہمارا فورمیٹ تھوڑا سا سپل آسان اس لیے بھی ہے کہ آپ پوری فیملی کے ساتھ مل کے سن سکیں آپ کے چھوٹی چھوٹے عمر کے بچے ٹین ایجرز سب کے لیے آسان ہو کہ وہ ان صورتوں کو جو خاص طور پر نماز میں پڑھتے ہیں ان کو سمجھ سکیں اور پھر اپنی آج کل کی زندگی سے ریلیٹ کرسکیں ہاں یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہم بہت ساری جب قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو ہم اس کو ایک عقیدت کے طور بے سواب کی نیت سے تو پڑھتے ہیں لیکن ظاہر ہے قرآن آپ کے آج کی زندگی کے لیے رہنمائی دے رہا ہے تو جتنا زیادہ ہم اس کو اپنی لائف سے ریلیٹ کریں گے اتنا زندگی بدلتی ہے تو آج کی صورت صورت نصر اچھا بہت کم صورتیں ہیں آخری سپارے میں جو مدنی ہیں زیادہ تر مکی صورتیں ہیں اور دونوں طرح کی صورتوں کا ایک خاص طرح کا انداز ہے مکہ کی صورتوں میں ہمیں آخرت عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ پر ایمان اور پھر اچھا اور برے روئیوں کے نتائج لیکن مدنی صورتوں کا بلکل ڈیفرنٹ سٹائل ہے احکام بھی آئے ہیں ان حالات پر تفسرہ بھی آئے ہیں اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ان مدنی صورتوں کا ایک یہ بھی ہے مزاج کے مدنی صورتیں بلکل ایک ایکشن دکھا رہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ عمری زندگی جو شروع ہوئی مدینہ منورہ کے اندر ایک ریاست کے قیام ہوا اور پھر تربیت بھی ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ مزاحمت بھی جا رہی ہے اور دعوت کا بھی سارے کے سارے اسلوب ہے پھر معاشرت بھی بنتی چلی جا رہی ہے تو سارے اسلوب یہ ہے بڑے لائیو نظر آتے ہیں مکی صورتیں آپ کی بیز بناتی ہیں یعنی آپ کے اقائد آپ کی دل کی کیفیت آپ کا ایمان اور پھر مدنی صورتیں جو ہیں یہ آپ کی پریکٹیکل لائیو میں ڈی ٹو ڈی مسئلے اڈریس کرتی ہیں اب یہاں پہ ہم جو شروع کرتے ہیں صورت النصر یہ جس وقت نازل ہوئی آخری مکمل صورت یعنی اس کے بعد کوئی مکمل صورت نہیں آئی جی اور یہ کامیابی کی صورت یہ مشن کی کامیابی کونزا مشن مشن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کی کامیابی کی خبر بھی ہے اس کے اندر اور اس مشن کی کامیابی کے بعد کی صورتحال کیا ہونی چاہیے کیا رویہ ہونا چاہیے کیا ٹیٹیوڈ ہونا چاہیے میں آپ کو یاد دلا دوں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشن کے بارے میں گزشتہ سال کے پاڈکاسٹ میں سورہ مدسر میں بہت تفصیل سے بات کی گیا کہ وہ مشن کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا گیا تھا تو جو لوگ اس مشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ ہمارا وہ والا پاڈکاسٹ نکال کے سن سکتے ہیں اب وہاں پہ مشن شروع ہوا تھا سورہ مدسر میں ہم نے بات کی اور سورہ نصر میں جا کے وہ مشن کب ہوتا ہے اور یہ آخری سورتے پہنے بھی کہا گیا ہے نا کہ یہ ساری سیدھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کلوسلی ریلیٹیٹ ہے اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ مشن آپ جو بتا رہی ہیں کہ سورہ مدسر سے شروع ہوتا ہے اور کس پکار سے شروع ہوا کس پہاڑ پہ چڑے اور پہاڑ پہ چڑے اور یا سباہا سے وہ پکار شروع ہوئی اس پکار سے مشن شروع ہوا اور اس کا پڑاؤ کتنے پڑے راستے میں ازاجہ تک پہنچتے پہنچتے یہاں تک پہنچتے پہنچتے ہوئے تک پوری سیرت اور پوری زندگی ہے دیکھیں پہلی وحی تو اقراب اس میں آئی تھی نا لیکن جو مشن پھر دوسری وحی میں دیا گیا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ ہر جگہ دین کو غالب کرنا ہے ہم نے کل یہ پرسوں بھی اس بارے میں بہت بات کی ہے کہ اسلام بھئی کے سورہ کافرون میں ہم نے اس پر بہت بات کی اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھ لے جا کے ہم نے اس پر بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لے کر نکلے اور کتنا کلیر کٹ یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آپ نے اس دین کو غالب کرنا ہے یہ سورہ جو نازل ہوئی ہے یہ نازل ہوئی ہے حجت الودا کے موقع پہ اب جب کہ فتح مکہ ہو چکا اب جب لوگ بہت سارے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اب جب ایک خوشی سکون اتمنان ہے کہ جو کام اتنی تکلیفیں اٹھائیں کیا کیا نے اللہ کی راہ میں پیش کیا وہ سب کرنے کے بعد اب یہ سورت نازل ہوتی ہے اور ایک طرح سے سٹیمپ کر دیتی ہے کہ آپ کا کام مکمل ہوا مجھے نے وہ یاد آ رہا تھا آپ کو یاد ہے ایک سے میڈیکل کے سروٹنٹس وہ ریجسٹر میں ایک سٹیمپ لگواتے مطبع اتنی فکر پورے سال اس ریجسٹر کو منٹین کرنے کی ہوتی ہے کہ آخر میں ایک سٹیمپ لگ جائے گا کچھ مارکس مل جائیں گے کہ آپ نے ریجسٹر کمپلیٹ کر لیا تو اسی طرح پوری زندگی کے بعد اپنی پوری زندگی اور صحابہ کی پوری زندگی اور پوری جدو جہد کے بعد یہ سورت وہ سٹیمپ کرتی ہے کہ آپ نے کر لیا گا اور یہ تو ایک دو جملوں کے اندر ہی ہم نے یہ سارے کی ساری داستان سنا دی لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ کہاں سے اس کے پڑاؤ جو غرِ عیرہ سے شروع ہوا اور حجرتِ مدینہ کے بعد آپ دیکھ لیجئے غزوہِ بدن ہے غزوہِ اہود ہے اس کے بعد کی ساری کی ساری جو سلائے ہدیبیا اور اس کے بعد فتح مکہ اور اس سے پہلے بھی آپ غزوہِ اس کو نہ بھولیے غزوہِ خندق کو نہ بھولیے اور اس کی سبتیات پوری جرنی میں یہ آپ سیرت پڑے بگر نہیں سمجھ سکتے اس پوری جرنی میں ہر طرح کی قربانی آئی ہے ہر طرح کے فیزز آئے ہیں بہت زیادہ مال آیا وہ بھی عزمائش تھی بلکل نہیں آیا وہ بھی عزمائش تھی کبھی فتح آئی کبھی ناکامی آئی کبھی پیچھے ہٹنا پڑا کبھی جنگ آتے آتے ٹل گئی اور کبھی بہت کم تعداد کے ساتھ جانے دینی پڑی کبھی گھر چھوڑے کبھی اپنے ماں باپ اور بہن بھائی چھوڑے کاروبار تباہ ہوئے بلکل نئے لوگوں کے ساتھ نئے سرے سے زندگی شروع بھی کرنی پڑی مرتینہ جا کے یہ سب کچھ بیچ میں گزرا اور جب بھی بندہ اسلام کے لئے آگے بڑھتا اگر میں اپنی زندگی سے ریلیٹ کروں یا ہمارے سننے والے کریں آپ دین کے راستے پہ بڑھتے ہیں تو ہر سٹیپ پہ قربانی آتی ہیں اور ہر سٹیپ پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہر دور میں ہر فیز میں عمر کے ہر حصے میں زندگی اور اپنے روز مرہ کی روٹین میں ایک کے بعد ایک اس بات کا ثبوت دینا پڑتا ہے کہ آپ دین کے لئے مخلص ہیں ان قربانیوں کے ذریعے یعنی کہ پوری سیرت کا جو ہے وہ ساکہ آپ کی اپنی حالات زندگی میں پیش آ رہا ہوتا ہے کبھی آپ کو لگتا ہے آپ غزوہ بدر میں کھڑی ہیں کبھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ افد کی جو ایک عارضی طور پر شکست تھی اس کا سامنا ہو رہا ہے کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ الزامات کے ایک بوچار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابھی جو فلسطین اور اسٹرائیل کا پورا معاملہ گزرہ ہے تو یہ غزوہ بدر سے کوئی مختلف صورتحال نہیں تھی یعنی یہ بھی آپ اگر اس پورے واقعے ہو اور اس پر قرآن کے تفسریں کو پڑھیں تو آپ کو لگے گا یہ آج ہی ہو رہا ہے اور تین سو تیرہ اور آگے ان کی تعداد دیکھ لیجئے اور ان کی تعداد دیکھ لیجئے یعنی ریشو تقریبا تقریبا حق اور باطل کا ایک جسر ہی ہمیشہ سے شروع ہماری اپنی زندگی میں سمینہ ہم جب کوئی بھی اہم کام کرنا چاہتے کبھی کبھی ہم فنکشنز میں نماز یا پردائی کرنا چاہ رہے ہوتے تو ہمیشہ کرنے والوں کی تعداد کم ہی ہوتی ہے یعنی آسان تھوڑے ہوتے کسی بھی جگہ اپنے سے بڑی دعداد کو فیس کرنا کسی بھی حق کے لیے اٹھنا جبکہ سامنے بہت سارے لوگ آپ کے مخالفت کرنے والے ہوں تو یہ بار بار سامنا ہوتا ہے اس سب سے گزرنے کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ایک پوری زندگی گزار کے اب سکون اور رتمنان میں آئے اب اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے یہ صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرما رہے جی سب سے پہلی آیت پڑھ لیجئے جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے مجھے دست کہندہ یہ اللہ کی مدد بھی اتنا معنی خیز لفظ لگتا ہے ایک ایک لفظ قرآن کا کہ آپ کو کوئی فتح کوئی کامیابی مل ہی نہیں سکتی اپنے بلدے پر اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوش خبریاں دی اِنَّا فَتَحْنَا لَقَا فَتْحَمْ مُبِينَا تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات کے پر اور مختلف جگہوں پر قرآن حکیم کے اندر بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بھی یہ خوش خبریاں دی سلائی کہ ایسا ہوگا پیشنگ جب یہ خوش خبریاں آ رہی تھی وہ حالات کیا تھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ بتانے والی ہے یعنی لوگ واپس آ رہے ہیں سلائی و دیبیہ سے اور ناظر ہو رہے ہیں تو آپ کو جب لائف چل رہی ہوتی ہے اس وقت آپ کو نہیں پتا ہوتا کسی کو نہیں پتا ہوتا اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر یقین تھا تو یہاں تک پہنچے یعنی ایک اگر نگاہ کے اندر آ وہ منظر نامہ لے کر آجے یہ سلائی و دیبیہ کے اس میں تھا درمیان میں تھا دوران میں تھا وہ پریشر دیکھ لیجئے وہ دب کے سلائی کرنا دیکھ لیجئے وہ جس طرح کی حالات میں وہاں پر جانے نہیں دیا گیا عمرہ نہیں کرنے دیا گیا وہ سب حالات کو ایک نگاہ میں رکھئے دوسری نگاہ میں فتح مکہ دیکھئے آپ کے اس بات سے مجھے یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ ابھی تک ہم نے سورہ فتح کا پاڈکاس نہیں کیا لیکن ہم جب کریں گے کہ اگر ہمیں سننے والے کمنٹس میں اس خواہش کا ازار کریں گے کہ ہم سورہ فتح کا بھی کریں تو پھر انشاءاللہ آگے کی لسٹ میں ہم اس کو بھی رکھ لیں گے اچھا اللہ کی مدد آ جائے کے لفظ جو میں آپ سے ذکر کر رہی تھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم کر رہے ہمیں لگتا ہے کوئی کام کیا تو ہم نے کر لیا ہم نے کوئی نیکی قدم اٹھا لیا تو ہماری استقامت اس پورے کام کا دین کے کام کا ذہر ہے آپ پہ تو زیادہ ذکر ہے تو اس کا کریڈٹ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کا کریڈٹ میں یہ واضح کر دیتا ہے کہ تمہارے لیے جب تک ممکن نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرتا ایک تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا یہ سیٹ ہو جائے دماغ دوسرا اس سے دوسرے لوگوں کو یہ حوصلہ بھی ملتا ہے ہم جیسے کمزور لوگوں کو کہ اللہ کی مدد ہوگی تو سب کچھ آسان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس قرآن حکیم میں آپ دیکھیں جو اسلوب ہے قرآن کا کہ ہمیشہ جب بھی کوئی کامیابی کیوں نویت سنائی دی جب بھی کوئی خبر دی گئی تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا اپنا نام ضرور آیا یسے نصر اللہ کہ مدد اللہ کی انہا فتحنا کہ فتح ہمائی طرف سے ملے گی نصر من اللہ ہی فتحن قریب یہ نصر بھی جب ملے گی فتح جب بھی آئے گی جب بھی کامیابی آئے گی اللہ کی طرف سے ہی آئے گی اور جس کی زندگی میں بھی جب جب کامیابی آتی ہیں تو وہ اگر اس بات کو یاد رکھ لے کہ یہ رب ہی کی طرف سے ہے تو اس سے پھر آگے کہ جو سارے مضامین ہیں وہ بڑے اس سے ریلیٹیڈ ہیں انسان کو حوصلہ اسی چیز سے ملتا ہے ورنہ تو کبکہ ہم سب پیچھے ہٹ جائے لیکن جو چیز آپ کو کھڑا رکھتی ہے وہ اللہ کی مدد کا یقین ہے اور اللہ تعالیٰ نے پکارا بھی ایسی تھا ہم نے جب سورہ صف پڑھی تھی کہ من انساریل اللہ کون ہے اللہ کے لئے مدد کرنے والا اور یہ ہمیں پڑھایا اس لے گیا تھا کہ ہم بھی پکارا جب ہم نے سورہ صف کا بھی پوڈکاست کیا تو ہم نے بات کی تھی کہ نحن انسار اللہ بندہ آگے پڑھ کے اللہ سے کہتا ہے کہ میں اللہ کی دین کے لئے مدد کرنے والا ہوں اور جواباً پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اتنی مدد کرتا ہے کہ فتح تک یہ کامیابی تک پہنچا دیتا ہے جب فتح بھی نصیب ہو گئی سکون بھی ہو گیا وہ دور بھی ہسٹری ہو گیا اور اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورائیتر ناسا یدخلون فی دین اللہ اب تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج میں اس کو سوچ رہی تھی ذہن میں کہ ایک وہ دور کہ مکہ سے جاؤ چند لوگ ہیں جانے بچا رہے اور ایک وہ دور جب دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا یہاں سے قافلے آ رہے ہیں وہاں سے قافلے آ رہے ہیں اور اچھے وقت میں تو لوگ آتے ہیں دین کی اس وقت میں دین کو غالب کرنا جب دین جو ہے وہ غالب نہ ہو جب دین مٹ رہا ہو جب سنتیں مٹ رہی ہو اس وقت کا ثواب تو کسی اور چیز سے مقابلہ نہیں ہو سکتا اور اللہ کی مدد کب آتی ہے جب اللہ تعالیٰ خوب آزمال ہے قرار حقیم میں بھی ہم نے دیکھا کہ پکار اٹھے اور آخر تک ان کی جو برداشت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ پکار اٹھتے ہیں مطان اصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی پھر اللہ کی مدد آتی ہے دیکھیں جب مدد آتی ہے تو بھر وہی بات ہے کہ فوج در فوج پھر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک خاص جگہ پہ اسلامی تحریک یا اسلامی نظام یا دین کے لئے کوشش پہنچ جاتی ہے مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خاندان میں سب سے پہلے ہوتے ہیں کسی بھی سنت کو زندہ کرنے کے لئے خواہ و سادگی سے شادی کرنا ہو قاوہ حجاب اور نقاب کرنا ہو کچھ لوگ کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے سفر لیکن وہ کچھ لوگ ایسی مثال بنا دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے لئے آسانیہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ پہلے قدم کا ثواب سب سے زیادہ اور مشکل بھی ہوئی ہے اور یہاں پر کیا صورتحال تھی کہ قبائل کے قبائل رکے ہوئے تھے گروہ کے گروہ رکے ہوئے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ پلڑا کس کا بھاری ہوتا ہے فتح کس کو نصیب ہوتی ہے اور جب فتح نصیب ہوگی تو پھر پورے پورے یمن سے ساتھ سو کے قریب لوگ آئے ایک ساتھ کیسا لگتا ہوگا نا دیکھتے ہوئے اسلام قبول کیا ساری میں آپ کی بات کٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں سوچی تھی ایسی ایسی مثالیں قائم کرنے والے افراد جنہوں نے وہ سارا دور دیکھا ہے جب وہ دیکھتے ہوگے تو کیسی دل کو تھنڈ بھی پڑتی ہوگی اور کتنی ذہن پہ وہ پوری پکچر چلتی ہوگی نا یاد آتا ہوگا کہ کیسا کیسا وقت گزار کے ہم یہاں تک پہنچیں اگر وہ وہاں پہ ہمت ہار جاتے اور اگر وہ وہاں پہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے یہ سوچ کے کہ کیا ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا جیسے ہمیں آتے ہیں خدشات شیطان ڈالتا ہے نا ہمارے تھوڑے سے لوگوں کے ہونے سے کیا ہوگا اور کچھ لوگ کیا کر لیں گے تو پھر یہاں تک نہیں آتی بات اور کامیابی کہ دیکھیں حاصل کرنے سے پہلے آپ کو صحیح کہہ رہی ہے کہ کتنی بار انسان کی حمد ٹوٹ جاتا کتنی بار وہ رک جاتا ہے کتنی بار وہ تھم جاتا ہے اور ایسا بہت بار ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ واپس ہی کا راستہ اپنا اختیار کر لیتا ہے یعنی کہ وہ رک جاتا ہے اور واپس اپنا پلٹ جاتا ہے کہ نہیں شاید یہ راستہ مجھ سے ہو گئی نہیں ہے کامیابی مجھے حاصل ہوگی نہیں یہ کام تو اسے ہو سکنا ہی نہیں ہے تو وہ حمد ہار دیتا ہے اور پھر وہ پلٹ جاتا ہے آپ جب لفت کامیابی کہہ رہی ہیں تو ان کی ذہن میں کیا ہے کامیابی کامیابی کا تصور کیا ہے کامیابی وہ جو اللہ تعالی جس کو کامیابی کہتے ہیں جس کو قرآن کامیابی کہتا ہے اس کا اسلام کامیابی کہتا ہے کہ جو وکٹری سٹینڈ آخرت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب وکٹری سٹینڈ پر کھڑا کریں گے اور وہاں کی فلاح اور وہاں کی کامیابی وہ دراصل کامیابی ہے دنیا کی کامیابیاں جو ہیں اس کو ہم اپنی دنگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں بہت کچھ حاصل کر لینا دولت بھی ہو مال بھی ہو اولاد بھی ہو سٹیٹس بھی ہو اور بہت ساری صلاحیتیں بھی ہو تو یہ کامیابی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کامیابی کچھ اور ہی ہے اچھا کامیابی بھی نہیں ہے جس آپ نے بلکل ٹھیک کہا کبھی کبھی شیطان دین کے راستے ساتھ ہے آپ کے پاس فکرنا آپ ایک دیندار شخص ہیں فرض اللہ کرے کہ ہم دیندار لوگوں میں شامل ہوں ہم بھی اور ہمارے سننے والے بھی اگر اب ایک دیندار شخص ہے تو آپ کے ذہن میں پتے کیا کیا خیالات آتے ہیں ایک تو یہ آتے کہ آپ بہت سارے لوگوں سے بہتر ہیں پھر آپ کے ذہن میں آتے کہ میں تو اتنا کچھ کر چکی یا اتنا کچھ جانتی ہوں یا یہ کہ میرا تقوی میری عبادت کا میار بہت سارے لوگوں سے بہتر ہے اور یہ کہ بہت سارے ایسے خیالات جو آپ کو اپنے آپ سے محبت یا نفس پرستی میں مبتلا کر دیتے ہیں یہ دین کے راستے سے بھی ہوتا ہے اور ان صحابہ سے جنہوں نے سب کچھ اللہ کے لئے قربان کر کے ہاں آئے ہیں اور پھر میری لئے بھی اس میں لیسن ہے اگلی آیت میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے کامیابی بھی حاصل کر لی قربانیاں بھی دیر دیں فتح بھی نظر آ رہی ہے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں سب ہو گیا نا کرنے کا کام اب کیا ہے ویسے تو شاباج سے بھی بات ختم ہو سکتی تھی کہ بس کر لیا کام بہت اچھی بات ہے لیکن اللہ کے نفس اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اس دین کے لئے کام کرنے والے تمام افراد رہتی دنیا تک ان کو سکھایا کیا جا رہا ہے کہ تم دین کے لئے کچھ بھی کر لو اپنا سب کچھ بھی لگا دو اپنے وقت اپنی صلائیت اپنی اولاد اپنا گھر اپنا آرام سب کچھ اس کے بعد بھی جو کرنے کے کام ہے وہ پہلا کام فسبح بحمد ربکا وستفر اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تذبی بیان کرو اب یہ کیوں ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شاندار کامیابی کے بعد پھر استغفار کی طرف اور توبہ کی طرف اِنَّاُکَانَ تَوَّابَ یہ آپ اگلے موضوع پر نہیں چاہیے پہلے آپ اس موضوع کو کور کر لیجئے اس کا کیا مطلب ہے اپنے رب کی حمد حمد کے ساتھ تذبی بیان کرو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی کے بعد اب استغفار اور تذبی کی جانب سب سے پہلے ہم نے جب قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے حمد کے ساتھ اور حمد کے معنی ہم نے سن فاتح میں چونکہ کر لی ہے کہ حمد کے معنیوں میں اللہ کی تعریف اللہ کے مقام کا ادراک اپنے اور اللہ تعالیٰ کے رشتے کا ادراک اس رب کائنات کی وسط اور اس کی کائنات بے اختیارات کا ادراک اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو اس کے سرنڈر کر دینا اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حمد میں آتی ہیں اب حمد ایک تو ہوتی ہے جو زبانی ہوتی ہے جس میں ہمیں وہ کلمات سکھائے گئے ہیں سبحان اللہ و بی حمدی سبحان اللہ العظیم اور ایک حمد آپ کے روئیے سے کہ آپ کو یہ یاد رہے تذبیہ کرنا زیر ہے ہم اگر لفظ تذبیہ استعمال کرتے ہیں تو فورا زہن میں تذبیہ آ جاتی ہے اور ہم جب نعوذو باللہ کبھی کبھی ہم دین کو پریٹینڈ کرنے کے لیے بھی تذبیہ ہی ہاتھ میں لے آتے ہیں عمال پہ زیادہ فوکس نہیں ہوتا بس ہی ہوتا ہے کہ تذبیہ ہاتھ میں اور تذبیہ جلتی رہے کبھی کبھی عوام میں نظر آتے ہیں کبھی لیڈرز میں ایمیج بن جائے تھوڑا سا ایک اسلامی ایمیج یا تذبیہ کا تصور یہ کہ آپ کے ہاتھ میں تذبیہ ہو اللہ تعالیٰ تذبیہ کہتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی اس کی شہادت دے رہی ہو آپ کے فیصلیس کی شہادت دے رہے ہو آپ کے قوانین یا آپ جو ڈیسیشنز لے رہے ہیں آپ جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے حملات آپ کی عملی زندگی اس کی شہادت دے رہی ہو یہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے ہیں اور اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر یہ دونہ چیزیں ہم کے اندر آتنی اور آپ تھوڑا سا اگر چلے جائیں انبیاء علیہ السلام کی تھوڑی سی مثالیں اگر سامنے لے آئے تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی نیک بادشاہ گزرے ہیں جیسے کہ سنت القحف کے اندر ذلکر نین کا ہے کہ اتنی بڑی بادشاہت ان کے پاس تھی اور جب وہ یاجوج اور ماجود کے لیے وہ دیوار بناتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کا کیا رویہ تھا کہ میں نے اتنا بڑا کمال کر دیا اور میں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا بلکہ کیا الفاظ تھے ان کے یہ رب کی ہے فضل کی وجہ سے ہے اور جب رب چاہے گا تجھ دیوار کو گراہ دے گا اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے حضرت سلمان علیہ السلام کو شکر کہ کتنی بڑی بادشاہت ان کے پاس تھی اور جن بھی ان کے قبضے میں تھے اور اس کے علاوہ جانوروں کی بولیاں وہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو قدرتیں دے رکھی تھی کتنی پاوز دے رکھی تھی ہم ایک نماز بھی پڑھے ہونا جانماز پہ تو اس کے لئے بھی ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آزائز قابل رکھے یا وہ صلاحیت دی کہ ہم یہ کر پا رہے ہیں ہم یہ پاڈکاست بھی کر رہے ہوں یا سن رہے ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور نائت اور مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے تو جیسے جیسے آپ کی ذہن میں وہ پہلی آیت سمجھ آتی ہے آپ کو اللہ کی مدد سمجھ آتا ہے تو پھر اللہ کا شکر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ کیا دعا تھی دیکھیں ہر نبی نے پھر دعا کیا ہے ہر نبی نے دعا کے ساتھ استغفار بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ مجھے قابل میں رکھیے کتنی بڑی بادشاہت پانے کے باوجود بھی ان کے یہ الفاظ تھے دعا کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قابل میں رکھیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ کوئے سے وہ کہاں تک پہنچائے گئے تخت تک پہنچائے گئے پھر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کا یہ بڑا فضل ہے میرے اوپر کرم احسان ہے کہ مجھے باتوں کی تحت تک پہنچنے کا علم دیا پورے قرآن میں جب مکمل قرآن ہوتا ہے جیسے حلقہ قمتی جماعت اسلامی کی طرف سے بھی خلاصہ قرآن بھی چل رہا ہوتا ہے اور ہماری سائٹ پہ آپ کو وہ بھلا بھی مل رہا ہوگا جس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ پورے قرآن کا خلاصہ دیکھتے ہیں بلکہ تفاصیل بھی مل جائیں گے آپ کو ہماری سائٹ پہ آپ کو پورے قرآن کے اندر وہ دعائیں بار بار اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی ہے جو اہل ایمان نے مانگی ہے جیسے وہ جادوگر تھے جنہوں نے فیرون کا مقابلہ گیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہی تھے ان کی دعائیں یہ دعائیں میں ریپیٹ نہیں کروں گی مجھے لگتا ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے اور آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے تلاش کرنا ان ساری دعاؤں کے اندر یہ ہے کہ وہ دین کے لئے قربانی دے رہے اور دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس کام میں اگر حد سے کچھ سجاوز ہو گیا ہو ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں ماف کر دیں اور یہ چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سب کے اندر رہے کہ جو بھی ہم دین کے لئے کر پائیں چھوڑ تھوڑا سا کریں زیادہ کریں کچھ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے دیتا ہے دو قتم آگے بڑھنے کی تو یہ ذہر میں رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہے لیکن میں اس قابل نہیں ہوں بلکل ہمیں اللہ سے استغفار اب آپ نے اگلا استغفار کا ذکر کیا تو جملے کو پھر مکمل کر لیں اس سے جی آپ پڑھیں اِنَّا ہُکَعَنَا تَوَّابَ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں اس سے مغفرت کی دعا مانگو درمیان میں ہے نا کہ اللہ سے مغفرت ہے تو تغفار مانگو اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اب اتنی بڑی جو ہم بار پار سکر کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی جنی کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے معافی مانگو کیونکہ جو اللہ نے کروا لیا اپنی توفیق سے ہمارے نہ بس میں تھا نہ اختیار میں ہوتا ہے اور ہم جیسے ناچیز اور کمزور مسلمان کیا کرتے ہیں دین کے لئے کتنا کر پاتے ہیں اپنے آپ کو تو پتہ ہے نا ہمیں لیکن جب کرتے ہیں جیسے ہموں میں ایک رویہ ہوتا ہے کہ کامیابی جب بھی کسی طرح دو قدم بھی انسان آگے بڑھتا ہے تو ایک نفس کا وائرس ہوتا ہے اس کو لگ جاتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے جائے آپ کتنے بھی اللہ والے ہوں کتنے بھی تقویے والے ہوں لیکن کسی بھی کامیابی کے ساتھ ہی یہ ضرور ایک چیز جو نیگیٹیو ہے یہ ایٹیٹیوٹ انسان کے اندر آ جاتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے خود کو کمال والا سمجھنے لگ جاتا ہے خود کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے اور اپنی ہی کسی خوبی کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ کامیابی ملی ہے اپنے وائرس کہا نا تو ہر وائرس کی ویکسینیشن ہے ایمیونٹی پیدا کرنے کے لئے تو اس کی ویکسینیشن ہے استقفار یہی سکھایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی ہی دعا جو ہے وہ مجھے یاد رہتی ہے کہ بڑی ہی طاقتور الفاظ ہیں انس کے اندر ملکل ایسا ہی ہے اور میں یہ بھی جاؤں گی کہ ہماری آئیٹی کی جو ٹیم ہے نا وہ کامنٹس میں وہ دعائیں لکھ دیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ہمیں تفہیم و قرآن میں مولانا مہدودی نے بہت تفصیل سے اس کو کوٹ کیا اور ہم نے ریکمنٹ بھی کیا تھا کہ جو لو قرآن سمجھنا چاہتے ہیں بہت آسان تفسیر ہے اس میں روایات ہمیں بلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کسرت سے سبحان اللہ و بحمد ہی تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کسرت سے کیوں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے یہ صورت پڑھ گئے سکھائے پھر اس کے لئے وہ اور کلمات بھی ہیں سبحانک اللہ و بحمدک اللہ مغفر لی یہ ساری تفریموں قرآن میں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اطورو الی بیتاشا صدیقہ رضی اللہ سے اس کی بھی روایت تو ہم کمنٹس میں آئی ٹی سے کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ لکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر سکیں اور پڑھ سکیں تو اس صورت کا جو خلاصہ پھر سمجھ آتا ہے وہ استغفار اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی حمد کرنا شکر کرنا اور توبہ کرنا چاہے آپ کتنی مشکل میں ہوں چاہے آپ کتنی آسانی میں ہوں چاہے آپ زندگی کے مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہوں چاہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اقتدار اروج اور آسانیہ اور نعمتیں دے کے رکھی ہوں ہر حال میں میرے رب سے میرا یہ والا تعلق کہ اس کی مدد کی درخواست مدد کا طلبگار اور پھر اسی کے آگے جھکنا اور پھر اسی سے توبہ اور چاہے آپ نے جتنی بھی جانے لگا کر کسی بھی طرح کی کوئی کامیابی حاصل کی ہو کتنی بھی ایفرٹس لگا کے آپ نے دنیا کے اندر کوئی مقام حاصل کیا ہو لیکن آپ کو کابوں میں رکھنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے اللہ تعالیٰ کی حمد کو زبان پر رکھی اس کا شکر ادا کرتے رہے اور استغفار کرتے رہے کہ انسان یہ ایک حد ہوتی ہے انسان کے اندر پر فیکشن نہیں ہے بلکل اور اس کے ہر ہی جاتی ہے اور جب بھی انسان میں بس آخری جملائی مجھے لگتا ہے کہ ہمارا وقت مکمل ہوا ہے جب بھی انسان اس زوم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں یا میں نے کچھ کر لیا تو اس کا کیا کرائے بھی ضائع ہو جاتا ہے تو یہ یاد دہانی اس صورت کے اندر ہے کہ سب کچھ کر کے بھی بھروسہ اپنے رب پہ ہی دعالیٰ کا اپنے رب سے ہی اور توبہ اپنے رب سے ہی آجزی ہی رکھنی چاہیے میں لئے سند کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے جو کمی کو ہتائی ہے اس کو ماف کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی درگزر کا معاملہ فرمائے یہاں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں اچھے سوالات نکالنے یوٹیوب میرے پاس ہے میرے پاس ہے ٹھیک ہے ہم وہ والی چیزیں وائٹ کریں میرے خالے جو باتیں ہم کر چکے اکثر ہی ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں یا کچھ پارٹ مس ہو جاتا ہے تو وہی سوال دوبارہ آ جاتے ہیں تو اگر آپ کا جواب ہماری ویڈیو میں کور ہو چکا ہے تو پھر ہم اس کو نہیں لیں گے اور وہ چیزیں لیں گے جو سیکھنے کے نئے پہلوں اچھا ایک تو پہلا سوال میں لے لیتی ہوں وہ یہ ہے کہ استغفار کتنا فریقونٹ مطلب آپ یہ تو ہر وقت کی شرارتیں ہیں نفس کی یہ تو ابھی ہم اس وقت ہر لمحے ہر ایک دل میں پیدا ہو رہی ہیں تو کیا اس کا کوئی معمول بنا لیا جائے کہ ہفتے میں ایک دفعہ بیٹھ کے استغفار کر لیا جائے کیا کرنا چاہیے اس کا تو مجھے لگتا ہے سمینہ آپ بھی اس میں شامل کیجئے گا اپنا جواب نا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل میں ہر وقت ایک خیالات کی وہ چل رہی ہوتی ہے کش بکش ہر وقت چل رہی ہوتی ہے تو اس کو اتنا موقع ہی نہ دیں کہ یہ زیادہ پن اپنے پائے تو چلتے پھرتے موقع دی دیانا اور اس کی جڑ بن گئی پھر اس کو نکالنا زیادہ مشکل ہو جائے گا اور اس لئے بار بار کچھ اسکار ایسے سکھائے گئے کہ کوئی کام تم سے ہو جائے تو ربنا تقبل مننا جب مجلس سے تم اٹھنے لگو تو فوراں ایک دعا پڑھ کے اٹھو آئینہ دیکھو تو دعا مانگو کہ اللہ میری شکل جیسی اچھی بنائی ہے میری صیرت بھی ویسی اچھی بنا دے تو یہاں چھوٹی چھوٹی دعایں یہ وہی ہے کہ ساتھ ساتھ جانا صاف ہوتا جائے دل کے شیشے پہ کوئی بال آئے ذہن میں کوئی خیال آئے نفس ذرا سا بھی پھولنے لگے تو ہاتھ کے ہاتھ اس کو صاف کر کیا فارق ہو جائے اور جب جب بھی ذرا سا بھی خیال دل میں آ جائے کہ میری کوئی بڑائی ہے یا میرا کوئی تقبر آ جائے یا فخر غرور آ جائے فوراں اپنی حیثیت یاد کر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد کر میری کیا حیثیت ہے اور اب کیا ہے بلکل ایسا ہی ہے جی اچھا میرے پاس یہ سوال ہے کہ اسلام کو یہ کامیابی تب حاصل ہوئی تھی کیا دوبارہ سے اسلام کو یہ بلندی حاصل ہو سکتی ہے تو بلکل حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی انسانیت کی فلاح کے لئے کام کریں گے اور صدیت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فولو کریں گے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کریں گے تو کیوں نہیں یہ کامیابی دوبارہ بھی حاصل ہو سکتی ہے اور جب کامیابی حاصل ہو جائے جیسے جیسے حاصل ہوتی جائے تھوڑی سی بھی حاصل ہو جائے تو ساتھ ساتھ ہمارا وہ شکر گزاری کا ایک رویہ اور استغفار اور توبہ کرنے کا جو رویہ ہیں وہ ساتھ ساتھ اگر جاری رہے گا تو اللہ تعالیٰ برکتیں بھی ڈالیں گے اور مدد بھی فرمائیں گے آپ لفظ کامیابی جب کہتے ہیں مجھے لگتا ہے اس کانسپ پر ضرور بات کریں ایک چیز ہوتی ہے دین کا غالب ہونا وہ دنیا کی کامیابی اور ایک چیز ہوتی ہے آپ کا اللہ کو رازی کر لینا وہ آخرت کے کامیابی کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے مائلوں میں آپ کو کامیابی نظر نہ آئے جو لوگ بدر میں شہید ہو گئے تھے انہوں نے وہ کامیابی نہیں دیکھی جو سورہ نصر کے رازل ہونے کے وقت تھی کہ جوک ترچوک لوگ آ رہے نہیں دیکھا لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کام ہے تو اگر آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں قائم ہیں اور چلتے چلتے اللہ کے پاس چلے چاہتے تو آپ تو کامیاب ہو گئے باقی اللہ تعالی جس کو دنیا میں اسلام کا غلبہ دکھائے تو بہت اچھی بات ہے کہ اس کا ایسان اللہ پہ نہ رکھے نہ بندوں پہ رکھے بلکل ہے سہی ہے اچھا جی اگلا یہ ہے یہ بڑا جینون سا سوال ہے کہ اب بہت سارے لوگ دین کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے پاس کچھ نوجوانوں کے بھی کمنٹس ہیں ہمارے پاس ہاؤز وائس کے بھی ہیں کہ ہم اصروف ہیں یا ہمارے پاس وقت نہیں ہے جوکیشن آج کل کتنا مشکل ہے تعلیم حاصل کرنا یا کتنے انگیج ہے تو ہم کیسے دین کے لئے کچھ کر سکنا ہے ہم کیا کریں آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ کیا کریں ہمارے پاس تو بہت سارے اپشنز ہیں آج کی دنیا تو بڑی اڈواس ہو چکی ہے اور ٹیکنولوجی تو ہمارے ہاتھوں میں جسے پوری دنیا ہمارے ہاتھوں میں لاکر سمیٹھ کے دے دی ہاتھ کی پہ رکھ دی اور انگلیاں کی پوروں پہ رکھ دی ہماری تو ہم شیئر کر سکتے ہیں اس پوڈکاسٹ کو شیئر کر سکتے ہیں کانٹینٹ کو شیئر کر سکتے ہیں پھر جتنے لوگوں تک ہمارا کوئی رابطہ ہے کوئی واسطہ ہے کوئی تعلق ہے توربالی بھی ہم ان کے سامنے یہ ساری بات کر سکتے ہیں اجتماعیت کو جوائن کر سکتے ہیں گروپ بنا سکتے ہیں اور انسانی ذہن تو اللہ تعالی نے اس کے اندر بڑی عصتیں رکھتے ہیں جیسے پرشتہ داروں سے بلنے کا وقت نہیں ہوتا ہم نے ان کے بھی گروپ بنائے ہوئے ہوتے ہیں نعیتیں پوچھنے کے ہمیں پتہ ہوتا ہے راستہ کیسے نکالنا ہے ہمیں معلوم ہے کہ کوئی چیز اچھی ہے تو اس کو کیسے کہاں کہاں فوروڈ کرنا ہے کہاں پہ سٹیٹس لگا دینا ہے پتہ ہمیں سارے راستے معلوم ہیں تو دین کے کام میں بھی اپنا وہی ذہن اگر ہم چلائیں تو راستے خود پا خود نکلیں گے مولانا مودودی کا ایکوٹیشن ہے کہ جیسے دریہ کا پانی راستہ نکالتا ہے وہ پتھروں اور چٹانے ہیں سامنے لیکن جہاں اس کو تھوڑی سی بھی جگہ ملتی ہے یا تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے یا وہ چٹانوں سے ٹکرا 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 کے چٹانوں کو جو ہے وہ ڈال رکھنے ڈال دیتا ہے تو راستے نکالنے چاہیں راستے نکالنا چاہیں تو ہم راستے نکال لیتے ہیں ہمارے تو بڑے پروفیشنل مائنڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں پڑے گاروباری بانگتے جا رہے ہیں ہمیں تو آج کے دور میں کمانے کے نینے طریقے سمجھ میں آنا تو دین پھیلانے کی بھی طریقے ضرور آپ کو سمجھ میں آئے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت وقت چاہیے اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ آپ نے کام کرنا ہے پھر تو راستے یوں نکالنے ہیں آپ چاہتے ہو چاہو تو راہ ہوتی ہے بلکل اچھا یہ بھی ہے کہ اگر آپ بچوں کے سامنے جو ہے وہ قرآن سمجھانے کی کوشش کریں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کیا یہ بہت چھوٹے بچے قرآن کو صحیح تفصیل سے سمجھ سکتے ہیں اچھا مجھے اس لئے میں نے یہ بات آخر میں رکھی ہے سوال اس لئے رکھا کہ اس کے جواب میں میں پاس ایک روایت تھی جو کسی صورت سے مطالق تھی اور وہ حضرت ابن حباز رضی اللہ عنہ کی تھی وہ ایک ٹینیجر تھے ینگ لڑکے تھے تو ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ آپ ان بچوں کو کیوں مجلس میں بٹھا لیتے ہیں حضرت عمر کے پاس یہ بات آئی تھی نا کہ آپ ان کو کیوں بٹھا لیتے ہیں تو چھوٹے بچے ہیں تو حضرت عمر نے پھر ایک دن ان کو خاص طور پر ایسی مجلس میں بلائیا جا بڑے بڑے صحابہ تھے اور اس سوال کیا کہ سورہ نصر کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے اس کا میسج کیا ہے تو کسی نے یہ میسج دیا کہ اس کا میسج دیا ہے کہ استغفار کریں کسی نے کہا کہ اس واقعات کا ذکر ہے حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ جو صورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کی تلائے یہ اس کی خبر دیتی ہے تاکہ آپ اللہ سے استغفار کریں تو اس کے جواب میں حضرت عمر نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ میں اس کو کیوں شامل کرنا ہوں یعنی جو ایک ینگ دیماغ ہوتا ہے ایک جو فریش مائنڈ ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ صلائیت رکھتا ہے کہ اس بات کو سمجھے اور وہ پیک ٹائم ہمارا بہت ساری دوسری مصرفیات میں ہم سب کا نکل چکا ہے نکل جاتا ہے تو زیادہ ضرورت مجھے لگتا ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے کہ آپ پاڈکا سنیں اس سے زیادہ ضرورت جائے وہ آپ کی گھر کے بچوں گئی ہے بلکہ کہ ہمیں جو صورتیں اب سمجھ جا رہی ہیں ان کو پہلے سے آجائے اس سے یہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ مشاورت میں ہمیں نوجوانوں کو بھی شامل لکھنا چاہیے ہر چیز میں کرنا چاہیے چاہے گھر کی مشاورت ہو چاہے اجتماعی معاملات کی مشاورت ہو نوجوان ذینوں کو ضرور شامل لکھنا چاہیے چلے اس صورت کو پھر یہی مکمل کرتے اور کل پھر اس سے بالکل اپیزٹ صورت سورت بھی کہلاتی ہے سورت اللہب بھی کہلاتی ہے اور اس میں ایسا کریکٹر ڈسکس ہوا ہے جو کہ ہمیں ہر جالیم نظر آتی ٹھیک ہے تو کل ہم سورے لہب کے ساتھ اپارے انشاءاللہ پوڈکاست قرآن فور لائف مائیں گے سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ